اسلامی جمہوریہ باکستان سے محفوظگار بگا اور آپ دیکھنے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل مغویہ زارہ قازمی کیس اور نور بی بی کے حوالے سے گزشتہ دنوں پنجاب یونیورسٹی پر ایک ویلاغ کیا ویلاغ کے بعد کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے رابطے سے پہلے میری ویڈیوز کے نیچے میرے ویلاغ کے نیچے کمنٹس بھی آئے مگر میں نے انہیں خاصا سیریس نہیں لیا جب رابطے ہوئے رابطوں میں کچھ تو سٹوڈنٹس تھے مگر کچھ یونیورسٹی کے اوفیشلز تھے یونیورسٹی کے اوفیشلز کے بقول یونیورسٹی میں بقاعدہ سے گروہ موجود ہیں بقاعدہ سے لوگ موجود ہیں جو کہ بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو پنجاب یونیورسٹی میں بچیوں کو ورگلاتے ہیں ورگلا کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں انہیں طرح طرح سے جنسی طور پر حراسل کرتے ہیں انہیں ذینی طور پر ٹارچر کرتے ہیں اور پھر سے اپنے مقاصد نکلواتے ہیں یہ ایک بڑا چھوٹے لیول کا گروہ ہے جس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے اس کے بعد بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کے بقاعدہ سے لڑکیوں کو سمگل کرنے کا کام کرتے ہیں نور بی بی اس سارے گروہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ایک چھوٹا سا مہرہ ہے جو مہرے کی طور پر کام کرتی ہے جو پیادے کی طور پر کام کرتی ہے اور جسے ساملے پھیکا جاتا ہے چاہے وہ بچ جائے یا مر جائے وہ بات کی بات ہے مگر نور بی بی اس سارے گینگ کا اس سارے کھیل کا اس سارے یہ جو شطرنج کی بسات ہے اس کا ایک مہرہ ہے اس کے پیچھے طاقتور ترین لوگ موجود ہیں اور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی جو کہ ایک بہت بڑے علاقے پر محیط ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جہاں پر پاکستان بر سے بچے وہاں پر ڈگرییاں لینے آتے ہیں تعلیم لینے آتے ہیں ان کے والدین وہاں پر انہیں ٹرسٹ کر کے بیجتے ہیں مگر یونیورسٹی کے اندر تعلیم و ترپیت کے حاق ملے گی جب وہاں پر معصوم بچیوں کو جنسی طور پر بلیک میل کیا جاتا ہے جب ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اگر وہ مافیا اتنے طاقتور ہے کہ اس سارے معاملے کو یونیورسٹی کا رنگ نہیں دیا جا سکتا اس کو ذاتی رنگ دیا جاتا ہے اس کو یونیورسٹی کے باہر کا معاملہ قرار دیا جاتا ہے یونیورسٹی کو انوالو نہیں کیا جاتا یونیورسٹی کو انوالو نہ کر لیں کہ یہ وجہ نہیں کہ یونیورسٹی بدنام ہوگی وجہ یہ ہے کہ اگر یونیورسٹی انوالو ہوگی اگر یونیورسٹی کا نام سامنے آ گیا تو پھر اس طرح کے دندے وہ کہاں پر کریں گے کہاں پر انہیں اتنا سیکیور انوارمنٹ ملے گا کہاں پر انہیں اتنی فسائلٹیز ملے گی کہاں پر انہیں ایسی منڈی ملے گی جہاں سے وہ بچیوں کو اٹھائیں اور باہر جا کے سمگل کریں جہاں سے وہ بچیوں کو اٹھائیں اور ان کی برہنہ ویڈیوز بنائیں اور انہیں بلیک میل کریں یہ سارا گروہ پنجاب جنورسٹی میں موجود ہے اس کے حوالے سے بشمار خبریں میرے پاس آئی بشمار لوگوں نے مجھے بہت سے لوگوں کے نام بتائے میں نام اس لیے ڈسکلوز نہیں کر رہا کیونکہ ابھی ان لوگوں نے میرے ساتھ کمیٹمیٹ کیا کہ وہ اس کے حوالے سے کچھ ویڈیوز ہیں کچھ اور ثبوت ہیں جو میرے سامنے لائیں گے وہ ثبوت جب تک میرے پاس نہیں آتے میں اس لیے اختیاطن ان لوگوں کے نام ڈسکلوز نہیں کر رہا کیونکہ اگر نام ڈسکلوز کر لیے مجھے انشور کیا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی آج بھی معصوم بچیوں کے مستقبل کے ساتھ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں موجود وہ تمام لوگ وہ تمام مناصر جو کہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں بچیوں کو حراسہ کرتے ہیں ان کو سپورس حاصل ہے اور یہ نور بی بی اس سارے گینگ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یونیورسٹی کے اندر اتنا کچھ ہوتا ہے تو پھر باہر سے جو بچیاں لائی جاتی ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا نور بی بی نے مغویہ زارہ کازمی کو کراچی سے لاہور بلایا لاہور سے آگے چار جنگو بار سودے کیے اور سودے کرنے کے بعد جب وہ بکنے والی تھی اس کے پہلے مہدی کازمی نے انہیں دھر لیا اور جب اس نے دھر لیا تو پھر ان لوگوں نے ایک نیا ڈراما ایک نیا سکرپٹ ایک نیا سٹوری لکھ دی بہرحال جمعہ کو اس سب چیزوں کا خاتموں ہونے والا ہے معصوم بچی عدالت میں پیش ہوگی اور معزز عدالت بچی کا بیان سننے کے بعد بچی کو اپنے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے گی یہ ساری سٹوری ہے مگر اس سٹوری کے پیچھے ایک بات ابھی باقی ہے کہ یہ بچی معصوم بچی تو گھر چلی جائے گی مگر پنجاب جنورسٹی میں گن پھلانے والے کفر کردار تک پہنچیں گے اور جب تک وہ نہیں پہنچتے ان کے حوالے سے ریسرچ جاری رکھے گی ان کے حوالے سے خبریں آپ کے سامنے جاری رکھیں گی اور ان کے حوالے سے ہر وہ پوائنٹ جو میرے پاس آئے گا وہ آپ کے سامنے بھی جائے گا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس بھی جائے گا اپنا ڈیرز ادھا خیار رکھے گا اللہ نی کے بعد